بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسی ایسی پانچ چیزیں ہیں جن کو نہارمو ہرگز نہیں کھانا چاہیے یہ وہ ایسی پانچ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ان کو نہارمو نہیں کھانا چاہیے جو لوگ ان چیزوں کو نہارمو کھاتے ہیں وہ ان کو فروز طور پر چھوڑ دینا ہی تو ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو ان تک سب سے پہلے پہنچ سکیں صحت کا خیار رکھنا سب کے لئے ضروری ہوتا ہے بعض اوقات ہمیں کھانے پینے کی اشیاء میں پرہیز کا دامن تھامنا پڑتا ہے طبی ماہرین بھی ہمیں روز مرا کھانے پینے کی چیزوں کے اوقات سے اگاہ کرتے رہتے ہیں کہ کس وقت کون سے چیز کو کھانا مفید ہے یا کب کون سے چیز کو کھانا نقصاندہ ہے اس حوالے سے صحت کے ماہرین اس بات سے اگاہ کرتے ہیں کہ صبح صویرے نہارمو چند چیزیں نہیں کھانی چاہیے ورنہ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے وہ لوگ جو صبح کا ناشتہ نہیں کرتے وہ بھرتی عمر کے ساتھ کئی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایسی بہت سی غزائیں جنہیں نہارمو کھانا صحت کے لیے نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے ہم یہاں ان کھانے کی اشیاء کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں نہارمو نہیں کھانی چاہیے دوستو سب سے پہلے نمبر پر مٹھی آئی ہے صبح صویرے اٹھ کر نہارمو مٹھی آئی کھانا یا کوئی بھی میٹھی چیز کھانا پتے کے لیے بے حد نقصاندہ ہے اس کے علاوہ شگر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے میٹھا انسولین کی سطح بڑھا دیتا ہے جس کے نتیجے میں لب لبے پر بھوج میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بعد میں شگر کی بھی وجہ بن سکتا ہے مزید یہ کہ نہارمو پیسٹری اور کیک جاتی میٹھی غزاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کہ خمیر وغیرہ سے تیار کی جاتی ہیں کیونکہ ان غزاؤں سے میدہ اور آنتوں میں تکلیف اور گیس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دوستو دوسرے نمبر پر دہی ہے دہی ویسے تو بے شمار فوائد سے برپور ہے اور بچپن سے ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ خالی پیٹ دہی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے لیکن یورپین ماہرین کی حیرانکن تحقیق سے یہ بات سامنی آئی ہے کہ نہارمو دہی کھانے سے پیٹ میں ہائیڈرو کلوریک ایسر پیدا ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے پیٹ میں موجود لیکٹک ایسرٹ بکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے اس لیے مونہار دہی کھانے سے پرہیز کریں دوستو تیسرے نمبر پر کھیرا یا دگر ہری سبزیاں ہیں کچھی سبزیوں میں امائنو ایسرٹ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو خالی میدے کے لیے کافی نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے اگر ان سبزیوں کو خالی پیٹ کھایا جائے تو سینے کی جلن سمیت پیٹ درد کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو چوتھے نمبر پر بہت ہی نقصاندہ چیز کالڈرنگز ہیں جن کو عام حالات میں بھی پینا آپ کے لیے بہت زیادہ نقصاندہ ہو سکتا ہے خالی میدے کے ساتھ کالڈرنگز پینا میدے تک پہنچنے والے خون کی رفتار کو کم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کھانے کو حضم ہونے میں وقت لگتا ہے اور دکھر مسائل کے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں کالڈرنگز کو صبح نہار مو ہرگز نہیں پینا چاہیے اور عام حالات میں بھی کالڈرنگز سے اجتناب کرنا چاہیے دوستو پانچوے اور آخری نور پر ترش پھل ہیں یعنی ایسے پھل جو خٹے ہوتے ہیں ترش پھلوں میں پایا جانے والا ایسرڈ خالی پیٹ کھانے سے سینے کی جلن کا باس بنتا ہے اور ان سے گیسٹریک السر کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ترش یعنی خٹے پھلوں کو صبح نہار مو نہ کھائیں تاکہ ہم میدے کے تمام مسائل سے بچے رہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر آپ ہماری ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ ہرگز نقصہ نہیں اٹھا سکتے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ